السلام علیکم کیا حال چال ہے جی ہماری وائٹی فیملی کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو اپنے ہفز و مان میں رکھے جہاں پہ بھی رہیں اپنی فیملی اپنے بچوں عزیزوں و اکارب کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ رہیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں آمین سوم آمین اور یہ جی فلی ویکسینیٹڈ کارڈ سرٹیفیکیٹ جو کروا چکے ہیں ان کو تو فوراں بتا چل گیا ہوگا یہ اب بہت زیادہ ضرورت بن گئی ہے زندگی میں کوویڈ ابھی ہے اور بتانی کب جائے گا اور اس کی تو اب سب کو ضرورت ہے لازم کروانا ہی کروانا ساتھ میں یہ ایک چھوٹا کارڈ بھی آپ بنوا سکتے ہیں پاؤچ میں رکھئے برس میں رکھئے کہیں ضرورت ہو وہ آپ اس کو شو کر سکتے ہیں یہ سرٹیفیکیٹ ہے تو جن لوگوں نے نہیں کروایا مقصد میری ویڈیو کا یہ ہے بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے ان سب بہن بھائیوں سے بڑھوں سے بزرگوں سے کہ ضرورت ہے اب یہ آپ اس کے بغیر ایک سٹی سے دوسرے سٹی ٹریول نہیں کر سکتے پیٹرول پمپے بھی لکھ کے لگا دیا ہے کہ پیٹرول نہیں دیں گے منسٹری ہیلتھ منسٹری بغیرہ میں کوئی بھی منسٹری ہو پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کی ضرورت ہے نیٹی بن چکا ہے اب یہ اس کو ضرور لگوائی ہے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں بلکہ جو ریومرز ہیں کہ اس کے بعد ڈیتھ ہو جائے گی دو سال بعد تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو بتا ہے کہ دو سیکنڈ بعد بھی آپ دنیا میں ہوں گے کہ نہیں اگر ان چیزوں پہ جائیں گے تو پھر آگے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ تو اب آپ کی ضرورت ہے آپ کو روئیں ہسے کچھ بھی کریں آپ کو کروانا ہی کروانا ہے نہیں کروائیں گے تو آپ کے لئے نقصان دے تو اس لئے پولیس سب سے بہت ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروایا وہ اپنی ویکسینیشن کروالیں اپنے آپ کو سیکیور کریں کیونکہ آپ ضرورت ہے آگے ہر جگہ پہ آپ کو ضرورت پڑے گی اب یہ گورنمنٹ فری میں لگا رہی ہے مشکلوں کے بغائر ہے چل رہا ہے ایک دوز سے دوسری دوز میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں آتا اتنا پیریڈ نہیں ٹائم پیریڈ ہوتا کوئی اکیس دن بعد ہے کوئی فورٹی ایٹ ڈیز بعد ہے کوئی ایٹی فور ڈیز بعد ہے تو آخر آفز ڈوس کروائیں گے تو سیکنڈ بھی ہو ہی جائے گی قدم پہلا تو اٹھائیے اللہ آپ کی مدد کرے اللہ آپ کا ساتھ دے ضرور ویکسینیٹڈ کروائیے اپنے آپ کو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور لوگوں کی باتوں پہ مت آئیے اللہ پہ بھرپور یقین کریں اس پہ توقع کریں کیونکہ شفاہ دینے والا وہی ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا وہی موت دے گا وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ایک دن حساب کتاب کا بھی آنا ہے یہ ہم سب کو بتا ہے تو اللہ آپ سب کو اس دن سے ان مشکلوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے جو کہ زندگی میں آتی ہیں آتی رہیں گی جب تک زندہ ہے اللہ ہی کاٹنے والا ہے اللہ سب کے لئے سانیہ کرے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں پھر آوں گی کسی نئے رنگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکوان